نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے تو معبو فرمانی لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے آدھی رات ہے رات کا پچھلا پہر ہے اس نے اٹھ کے وضوح کر لیا مسلحے پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں فرمایا اسے دے کہ رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے مسکراتا ہے اللہ یہ تو سونے کا ٹائم تھا یہ تو گیری نین آنے کا وقت تھا رات کا پچھلا پہر رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی سوتیاں ویان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اللہ مسکراتا ہے اور سننا میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لئے صفے بناتے ہیں ترتیب لگ رہی ہوتی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے یہ فرمایا جب مومن صفے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے مسکراتا ہے کمال ہو گئے اروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مسکراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لئے صفیں سیدھی کرتے ہیں آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آگئے یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے ترتیب سے لڑیں گے ترتیب سے گلہ کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے فرمایا جب جہاد کی لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکراتا ہے اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نہ چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو طبیت خوش ہو جاتی مجھے بتاؤ ناج اس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہس پڑے جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں کیا اس کے مقدر ہیں اوہ یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں کچھ غلطییں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتا ہے رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نہ کیا کریں نفس کا ساتھ ہے دنیا کا ساتھ ہے خواہشاتیں نفسانیاں مالک ماف کر دے درد سے توبہ رسم نہ ہو کہانی نہ ہو لفظ نہ ہو جملے نہ ہو اور جناب نہیں آپ اکیلے اپنی چار پائی پہ بستر کے اندر مو دے کہ بھی درد سے کہیں گے نہ ماف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جارہا شعبہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جارہا تھا اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی سہرا تھا بہت بڑا درمیان سہرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائے بھے سہرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ دائیں نہ بھائیں کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھائل ہو گیا اور مایوس ہو گیا مایوس ہو گیا مایوس ہو گیا دوبارہ اسی جگہ آکے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا انتدار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے کی آخری وقت ہے نہ میں پیدل یہ سہراک راز کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ کھانا ہے نہ پانی سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کڑی تھی حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے آپ دیکھیں نا سوارے ڈاکٹروں نے کہہ لیا کہ اس کے لئے گردے میدہ جگر ہر چیز ختم ہے گھر لے جاؤ خدمت کرو ہر طرف پریشانی ہے وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آگیا کل جاؤں پر سو جاؤں تیاری ہو گئی سب لوگ آگئے بہر والے بھی آگئے یہ محول کجیب رنگ اختیار کر گیا اچانک ایک ڈاکٹر نے آکے کہا وہ نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا ہو میں تو بھچ گیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آگیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آکے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا بندہ آگیا ہے میرا بندہ آگیا ہے میرے گھارہ آگیا ہے اس نے آنسو بہائے ہیں اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں تیرے نام سے میری سانسے چلتی ہیں وہ آگیا فرمائے اس اونٹنی بالے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آکے توبہ کرتا ہے گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم بندہ کوئی نراز ہو جائے تو ہمیں کوئی نیند آتی اس کے گھر چلے جاتے ہیں ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں فلان شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجہ بھیجتا ہوں بھائی بھیجتا ہوں ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ نہ جائے لیکن کمال ہے نا یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹ کیا تو جب وہ روٹ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوانیاں اثر نہیں کرتے فسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پھر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا خدا رہا خیال کریں دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے رب رسول نراض